بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں رواج کے مرکزی آفس میں اور یہاں پہ الیکشن کا انعقاد کیا گیا ہے الیکشن دوہزار بائیس اور تئیس کا جہاں پہ اشتیاق قازمی صاحب کی زیر نگرانی الیکشن کمیشن نے اپنا فراج سر انجام دیئے ہیں میں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن جناب اشتیاق قازمی صاحب سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے آج کیسے الیکشن کو کیسا پایا اور جو اس وقت جو پارٹی ون ہوئی ہے ادنان حیدر بری صاحب کی زیر نگرانی اور زیر قیادت آج ان کو وہ مبارک بات پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جمہوری روایت کو قائم رکھتے ہوئے باقاعدہ بازابطہ طور پر الیکشن کے سلسلے میں ہم نے نوٹفکیشن جاری کیا تھا آج تاریخ ستارہ تاریخ کو چاہ تین سے لے کر چھے بچ تک کاغذات جمع کرانے کیا ٹائم تھا اور اس دورانیہ میں ادنان حیدر بری صاحب اپنے پینل کے ساتھ انہوں نے کاغذات داخل کرائے ان کے مقابلے میں دوسرا کوئی بھی نہیں آیا اور ہم نے باقیدہ جانج پڑھتا کرتے ہوئے ان تمام جترمی کنڈیٹ تھے انہیں کلیر کیا اور باز ان کا بہلا مقابلہ مرتفعہ بگنے کا نوٹکیشن انہیں چاری کر دیا اور بہت بہترین ہوا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں صدر صاحب پر کہ وہ اپنی تین مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی پینل کے ساتھ تمام جتنے بھی صافی برادران ہیں ان کے لیے ان کے رفاق کے لیے کام کریں گے جی اس وقت ہمارے ساتھ نو منتخیب صدر جناب چودری ادنان بری صاحب موجود ہیں آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کے آج کے اس الیکشن کے بعد کیا خیالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن جس میں عزر حسین کاری صاحب آپ موجود ہیں چیف الیکشن کمیشن اشتہاق قازمی صاحب موجود ہیں عساق عباسی صاحب موجود ہیں اور دیگر تمام دوست موجود ہیں جن کی قیادت میں آج کیا بڑا شفاف الیکشن ہویا میں بڑی خوشی ہوئی ہے اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ دوستوں کا اتنا اعتماد کہ انہوں نے ہمارے مقابلے میں ایک آغزات جمع نہیں کرائے تو یہ تنظیم کا ایک حسن ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پسان کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ میرے ساتھ میرے ساتھ جو ٹیم ہیں جس میں بدر ملیر صاحب سلمان خان صاحب آصف آزگر صاحب ہیں خالد آوان صاحب ہیں کرن ناس صاحب ہیں وسیم بٹی صاحب اور سید شاہ صاحب ہیں اور پوری جو میری ٹیم اس وقت جو الیکشن ما شاء اللہ جیتی ہے وہ جمہوری پراسس گزرنے کے بعد سارا جیتی ہے اور ہمارے سینئر نائب صدر ہیں آیاز بھائی ٹیم کے لوگ ہیں سارے دوست ہیں ان کے اعتماد پر پورا اتروں گا اور اس سے قبل بھی آر سال ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہماری جمہوری روایات کو بغرار رکھتے ہوئے بقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن بنتا ہے ہم ڈیزالب ہوتے ہیں پھر الیکشن ہوتے ہیں ووٹنگ بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس دفعہ پھر دوستوں نے اعتماد کیا میں تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے اعتماد کیا اور اس دفعہ میں اپنے پورے پینل کے ساتھ ایک دفعہ پھر بلا مقابلہ صدر منتخب ہوں اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی اسلامباد ورکنگ اسوسییشن آف جنرلیس کے جتنے بھی ممران ہیں علاوہ آزی جو دیگر صافی حضرات بھی ہیں عام ان کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے جب کبھی بھی کسی صافی کو ضرور پڑی کسی حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ہوں گے اور میں خصوصی طور پر آخر میں پھر ایک دفعہ شفاف الیکشن کروانے پر الیکشن کمیشن کی جو ممران تھے عزر حسین کائی صاحب اشتیاق قازمی صاحب چیف الیکشن کمیشن اور جناب محترم ساگباسی صاحب کا تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جی چودری اندان بری صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو پچھلے گزشتہ الیکشن میں اور اس ٹنیور میں انہوں نے جو سروسس دیئے ہیں ان سروسس کے نتیجے میں اس دفعہ ان کے مد مقابل کوئی بھی پینل نہیں آیا جس وجہ سے ہم ان کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں